پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتفاق دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے میرے پاس بھی بیٹی ہے بچی ہے چار پاس سال کی ایک دن سکول چلی گئے میں نے کہا بیٹا میں آؤں گا تو میں لے لوں گا تو میں بھول گیا جو بس جاتی ہے اسکول وین وہ بیٹھی نہیں کہ اب وہ آئیں گے تو ساتھ لے جائیں گے ادھر میں لیٹ ہو گئے مجھے خیال نہیں رہے گھر سے فون آیا کہ وہ اسکول سے فون آیا ہے بچی آپ کی یہی پر ہے تقریباً دو گھنٹے لیٹ ہو گیا تھا میں جب وہاں پہنچا تو میری پانس سال کی بیٹی مجھے دیکھ کے رونے لگی اور اس کی آنکھوں سے جو ایک جھلک تھی اور اس کی آنکھوں سے جو ایک در تھا میں سوچ رہا تھا یا اللہ میں صرف دو گھنٹے اپنے بیٹی کے پاس نہیں آیا تو اس کا دل پریشان ہو گیا دل لیکی ان یتیم بچیوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی جن کا باپ گیا تھا اس لیے کہ بیٹا میں تمہارے لیے کھلونے لاؤں گا سامان لاؤں گا کھانے پینے کی چیزیں لاؤں گا اور آج وہ بیٹیاں روزانہ شام ہوتے ہی اپنے مکان کے دروازوں پہ دیکھتی ہیں کہ ہمارا باپ ابھی تک نہیں آیا کیا گزرتی ہوگی میں نے غلام مدسر حسین کی وہ بچی جو انیس دن کی تھی غلام مصطفیٰ نعیمی شاہب بھی تھے ہمارے بھائی اور علماء کا ان دور سے بھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جو اہل سنت کے لوگوں نے اس طرف اس طرح سے توجہ دی ہے ورنہ ہماری تو ترجیحات میں ایسی چیزیں شامل ہیں کہ بیان کرو تو شرم آتی ہے اور ہمارے علماء قوم کو سمجھائیں تو وہ جو کیا کہوں یار کچھ کہہ دوں گا تو نئے اختلافات شروع ہو جائیں گے ان علماء کی ان اماموں کی حیثیت کیا ہے بچاروں کی کیا حیثیتیں بتائیے آپ نے تو جس کو ہاتھ دے دیا اس کے لیے لڑ مر جاؤ گے امت کٹ رہی ہے تب بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ ایک بے نمازی پیر ڈاکوں قسم کے لوگ مزارات پر عورتوں کے پیسے لوٹنے والے ایک لفظ نہیں بول پائے ہیں یہ رافضیت صفت لوگ ایک لفظ نہیں بول پائے ہیں اور آج بھی اللہ کا شکر ہے میرا دل خوش ہے یقیناً مجھے احساس تھا میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں لائن کہہ رہا ہوں اور پبلک پلیس پہ کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف کی کہ اعلانات میں تاخیر ہوئی مگر اللہ کا شکر ہے خانقاہوں میں اعلان ہوا تو سب سے پہلے میرے رضا کی چوکٹ سے ہوا ہے اللہ کا شکر ہوا اور مجھے امید ہے کہ مہرہرہ بھی ساتھ ہے کیچھوچا بھی ساتھ ہے بدائیوں بھی ساتھ ہے کالپی بھی ساتھ ہے بلگران بھی ساتھ ہے اور اللہ نے چاہا تو پوری امت مسلمہ فیرون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گی ظالم ہم کربلا میں یزیز سے نہیں لڑے تو تیری تو حیثیت بھی کیا ہے میں شکر تو ہمیں مارنے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا اور وہ بھی تب جب موت تیرے ہاتھ پہ لکھی ہے ارے میرے پاس وقت بھی کم ہے اور نزاکتیں بھی ہیں اتنا سمجھ لیجئے میرے بھائیو اپنی ترجیحات میں ان چیزوں کو شامل کریں میں خود خطیب ہوں یہ بچہ بھی ناشری پڑھ رہا تھا خلیل آباد میں میرا پرسوں پروگرام تھا فروغ اسلام کے صدر قمر غنی عثمانی صاحب کا فون آیا کہ یہاں بھی پہنچنا ضروری ہے میں نے معذرت کی جلسے والے سمجھدار تھے معذرت قبول کر لی میں ہاتھ جوڑ کے اپنے خطبہ سے شہرہ سے سب سے کہوں گا بھائیو تم بھی تہلی ضرور پہنچو دس لوگوں کا پینل بنا کے پانچ لوگوں کا پینل بنا کے جتنا بھی ہو یہ جو عزتیں ملی ہیں نا میں مجھے کون جانتا سکندہ پورو میں میڈل کلاس سے گھر کے پیدا ہوا ہوں میں کیا حیثیت ہے نہ میری کوئی بیک سفورٹ ہے نہ میں کسی پیر کا بیٹا ہوں میری حیثیت کیا ہے لیکن اللہ کی قسم جو عزت ملی مصطفیٰ کی چوکھر سے ملی جو وقار میا ملا آقا کے قدموں کی نالین کی دھول کے سردے میں ملا کیا میرا اتنا بھی فرض نہیں بنتا کہ میں مالی اعتبار سے مضبوط ہوا تو ان کے لیے پچاس ساٹھ ہزار روپے خرش کر دوں کیا فرض نہیں بنتا اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق ہے جو ہمیں وہ عطا فرمارہا ہے اور کسی یتین کے سر پہ ہاتھ رکھو حقارت سے مت دیکھنا کل کو تمہارا بچہ بھی یتین ہو سکتا ہے کبھی کسی خریب کو کمزور نہ سمجھنا اگر دو پیسے دے دو تو احسان نہ جتانا مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کل میں نے پریس میں بھی یہ حدیث بیان کی ایموشنل ماحول تھا حدیث یاد آتی ایک صحابی آئے اور آ کر کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے گھر پہ بڑا کھرام مچا ہوا ہے میرا بچہ گم ہو گیا حضور اور اس کی امی تو کھانے ہی نہیں کھا رہی ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دے میرا بچہ ملیا وہ کہہ رہا تھا دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا بیٹا تو میں نے وہاں کھجوروں کے باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا فلا مقام پر اتنا سنا تو ایک باپ جو اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے وہ اب دیدہ ہو گیا رونے لگا اور بھاگنے لگا حضور نے آواز دی رکو اتنی تیز نہ بھاگو کہ حضور میرا بیٹا گم تھا نا اس لیے میں جا رہا ہوں کہ اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے وہاں جا کر کے اپنے بیٹے کا نام لینا بیٹا کہہ کر کے نہ بولانا اس لیے کہ گم ہونے کے بعد ملے ہو نا بیٹا کہو گے تو تیرے لہجے میں غزب کا رس ہوگا غزب کی نرمی ہوگی اور وہاں تیرے بیٹے کے ساتھ ممکن ہے کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں کچھ وہ بھی کھیل رہے ہوں جن کے باپ کا سارا اٹھ چکا ہے ہو سکتا ہے وہ بچے بھی کھیل رہے ہوں وہاں جن کے سروں سے ان کے باپ کی شفقت کا سایا رخصت ہو چکا ہے نام لے کے بلانا اگر تم نے بیٹا کہا تو ان بچوں کو اپنے والد کی یاد آئے گی انہیں اپنے باپ کی یاد آئے گی ہمارا باپ بھی ہوتا تو اس پیار سے سینے سے چمتاتا ہمارے انگلی پکڑتا اس لیے نام لے کے بلانا وہ مصطفیہ جو یتیموں کا اتنا خیال رکھے اس کے امتی سیکر و بچے یتیم ہو جانے کے باوجود نہ شادی بیاہوں کے خرچے کم کر رہے ہیں نہ اپنے آراز کے اخراجات میں کم از کم یہی کر لیں کہ عرص میں جو ہمارے میلہ لگتا ہے دکانیں لگتی ہیں اس کا فنڈ اس مرتبہ ہم اپنے جبے قبے بنانے میں خرچ نہیں کریں گے بلکہ جتنا آئے گا سب وہ یتیم بچوں پر خرچ کریں گے اتنا تو کر سکتے ہو اللہ کے پندو اگر کسی تنظیم پر بھروسہ کرتے ہو اسی کے دھرو بھیجو اگر نہیں کرتے خود اپنا پینل بناو جاؤ جا کر کے دیکھو ان یتیموں کی آنکھوں میں جھاٹ کے دیکھو میں نے چینل کے مادیم سے کہا کہ صدیر چودری جو جلچو زیلی ایوز پر بیٹھ کے ڈینے چلاتا ہے اور ہماری نسلوں کو مٹانے کی بات کرتا ہے اگر وہ بھی غلام متصر کے گھر میں آ جائے ان یتیم بچوں کو دیکھ لے اگر دل رکھتا ہے اس کی آنکھیں اگر نم نہ ہو جائیں تو ہمارا نام بدل دینا میرے عزیز ساتھیوں ہمیں دکھ ہے انکی شرما کے مرنے کا بھی دکھ ہے ہمیں ہم بھارت کے ویدہ پیوپل آف انڈیا ہم بھارت کے لوگ ہیں اور اپنے وطن کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے نہ لمبے مضمون کی جروعت ہے نہ تقریم چاہیے میرے بھارت کو پیار کا آئین چاہیے ہمیں محبت کا قانون چاہیے ہمیں پیار چاہیے میں کسی شکایت نہیں کروں گا مجھے خود سے آپ سے اپنے نوجوان ساتھیوں سے شکایت کرنی ہے اگر ان باتوں کا اثر تھوڑا سا بھی دل پہ پڑا ہو تو اللہ کی قسم ہاتھ اٹھا کے تب اٹھانا جب دل میں چوٹ لگی ہو یہ وعدہ کرو گھروں پہ رہیں گے مولا تب بھی نماز نہیں چھوڑیں گے جیسے یہ آزان ہوگی کام چھوڑ دیں گے میرے مولا تیرا سجدہ نہیں چھوڑیں گے اپنے کھیتوں پہ رہیں گے مارکیٹ پہ رہیں گے پروٹیسٹ کا اثر میاں اپنی جگہ ہے مگر میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں سارے پروٹیسٹ کا اثر ہوتے ہوئے وہ اپنی جگہ اور پچاس فیصد مسلمانوں کی پنج وقت نماز اس کی اہمیت اس سے ہزار گناہ زیادہ ہے علمائے کرام کی توجہ چاہوں گا مران احسان صاحب آپ ذمہ دار ہیں ماشاء اللہ اور یہاں پہ جب بھی کوئی اس طرح کا جیسے جمعہ کا دن ہی آتا ہے تو بھلایا جاتا ہے میں بھی جاتا ہوں کوتوالی سنبل میں ایک دن سوچ رہا تھا یا اللہ جمعہ کے دن ہم لوگ کسرت سے نماز پڑھتے ہیں تو ایڈمنیشٹیشن ذمہ داری نبھاتا ہے اپنی لیکن اس کو بڑی فکر ہوتی اور ہونا بھی چاہیے میں سوچ رہا تھا یا اللہ اگر یہ میرے مسلمان بھائی روزانہ اسی تعداد میں پڑھنے لگیں تو یہ قانون تو حضرت ایک مہینے میں پرشاہ سنچینج کرا دے گا سر آپ کو دیکھیں یا ہی نہ دیکھیں میں شک دیکھیں وہ کہیں گے ہی جانے رہے سر آپ قانون واپس لیجئے ہم لوگ نہ سو پا رہے ہیں نہ گھر جا پا رہے ہیں زہر ختم ہوتی ہے تو اثر کی تیاری میں شک دیکھیں اور بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں جب تک قانون واپس نہ ہو یہ بھارت کو توڑنے والا آئین جب تک واپس نہ ہو اور یاد رکھو یہ جرمنی کا ہٹلر نہیں یہ ہٹلر کا جرمنی نہیں ہے یہ بھیم راو ام بیٹ کر کا بھارت ہے یہ اشفق اللہ خان کا بھارت ہے یہ بھگسن کا بھارت ہے یہ مجاہد آزادی اللہ ماں فضل حسیر آبادی کا بھارت ہے یہ امام احمد رزا کے تعدا جان اللہ ماں رزا علی خان کا بھارت ہے یہ بھارت ہٹلر کا جرمنی نہیں ہے اس لیے یہاں بھیم را و بکر کا دستور چلے گا تمہاری منوادی ویچار دارا نہیں چلے گی تو یہ کر لے نا فجر میں آئے تو کھانا ساتھ لے کے آئے دونوں ٹائم کا جائنی وہ سوچیں گے پہلے یہ پروٹریس چلے اب یہ کا شروع ہو گیا آپ سب پھر دو مسجدوں کو اللہ کی قسم تو مسجد میں آتو سہی میرے بھائی میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں رب کعبہ کی قسم تو سر تو جھکا تجھے اعتماد کی دولت ملے گی تجھے حوصلہ ملے گا ظلم سے قانونی لڑائی لڑنے کا جذبہ ملے گا مگر کب جب تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا کیوں اداس پھیتے ہو کیوں اداس پھیتے ہو راہتیں بلاتی ہیں کیوں اداس پھیتے ہو راہتیں بلاتی ہیں راہتیں بلاتی ہیں آہو اے مسلمانوں آہو اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں بلاتی ہیں آہو اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں چاہتی ہے یہ دنیا مومنوں کی رسوائی ارے مومنوں کی رسوائی مسجدوں میں آ جاؤ مسجدوں میں آ جاؤ ارزتیں بلاتی ہیں بلاتی ہیں آہو اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے پڑھواروں کہ جب گزرو تو بیٹھکوں کے قریب سے چونکہ ہم لوگ دہی بستیوں کے رہنے والے تو یہ گن گناتے ہوئے گزرو ہو سکتا ایک دو بھائی آپ کے ساتھ پڑھو سب لوگ آہو اے مسلمان مسجدیں بلاتی ہیں مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا سب ہی چھوٹ جائے گا مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا سب ہی چھوٹ جائے گا رب کے بندوں آ جاؤں رب کے بندوں آ جاؤں عظمت بلاتی ہیں بلاتی ہیں آہو اے مسلمان مسجدیں سبان اللہ صلی اللہ آہو اے مسلمان مسجدیں فلسفہ اے ازاق کا آئے مختصر تارف ہے مختصر تارف ہے تم کو دن دن دنیا کی تم کو دن دن دنیا کی شوقتیں بلاتی ہیں سبان اللہ میں نظر کا سمجھتا ہوں وقت کی بس یہ کرونا وائرس کے بارے میں کچھ بتا دوں اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں کلمہ شریف پڑھے ایک مرتبہ تاکہ کوئی وائرس آس پاس ہو تو وہ ہمارے کلمہ کی دھمک سے دور ہو جائے پڑے بلند نواز سے لا الہ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ بھارت میں جو وائرس پا نہیں بھارت میں پورے ورلڈ میں جو وائرس پائے جاتے ہیں زمین پہ کہلو ان کی تعداد تین لاکھ پتیس ہزار سے زیادہ ہے لیکن کرونا وائرس کو ایسے بنا دیا میڈیا والوں نے مگر احتیاطی تدابیر بھی اپنی جگہ ہیں تم اپنا اپنا بتاؤ اچھا میں دیکھ رہا تھا ایمز کے بہت بڑے داکٹر ہیں سرجن وہ کہہ رہے تھے کرونا وائرس سے بچنے کی تدبیریں یہ ہیں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھولے جائیں کلی کی جائے ناک صاف کی جائے دوشو پیپر ساتھ رکھا جائے شہرہ دھولا جائے میں سوچ رہا تھا ڈکٹر صاحب پریشانی پڑھنے پہ بولتے ہو ہم تو روزانہ بولتے ہیں نماز پڑھو پانچ مرتبہ بھوزو کرو پندرہ مرتبہ دھولا جائے